عورتیں اپنے سروں کے بالوں کو فروخت کرتی ہیں اس سلسلے میں حضور کیا فرماتے ہیں عورتوں کو اپنے سر کے بال فروخت کرنا یہ حرام اور گناہ ہے حدیث پاک میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا لاناللہ الواسلت والمستوصلت آج رسالت میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک عورت اپنا بال دوسری عورت کو بیج دیتی تھی تو یہ بال ایک ماردار عورت اپنے بالوں میں لگا لیتی تھی اس طرح سے اس کے بال بڑے معلوم ہوتے تھے جوڑے بڑے ہو جاتے تھے اس کے بارے میں سرکار علیہ السلام نے اشار فرمایا اللہ کی لانت ایک عورت کا بال دوسری عورت کے بال میں جوڑنے والی پر اور اللہ کی لانت ایک عورت کا بال کسی عورت کے بال اپنے بالوں میں جوڑوانے والی پر تو جوڑنے والی پر بھی لانت اور جوڑوانے والی پر بھی لانت دونوں پر لانت ہے بالوں کی خرید و فروخت اسی لیے ہوتی ہے تاکہ یہ بال دوسری عورتوں کے بال میں جوڑے جائیں اور اس طریقے سے ان کے بال با جائیں یا اچھے معلوم ہوں یا چوٹیاں بڑی ہو جائیں تو بخاری شریف کی حدیث میں اس کے اوپہ اللہ کی لانت آئی ہے اس لیے ہرگز ہرگز احسان نہ کریں اگر یہ مقصد نبی ہو تو بھی بال انسان کا ایک اہم جز ہے اور انسانی جز کو بیچنا اور خریدنا اور اس کو کسی استعمال ملانا بجائے خود یہ بھی حرام ہوا گناہ ہے اس لیے بھی اس سے بچنا چاہئے جو عورتیں بالوں کی کمی کی وجہ سے دوسری عورت کے بال جھوڑتی ہیں یا اپنے جھوڑے بڑھانے کے لیے ایسا کرتی ہیں ان کو بخاری شریف کی اس حدیث سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنا چاہئے کہ ایک بچی کے سر کے بال جھا گئے سرکار علیہ السلام کی بارگام یہ مسئلہ پیش ہوا کہ دوسری عورت کے بال لے کر اس کے سر میں جھوڑ دیا جائے تو سرکار علیہ السلام نے اس سے سختی سے ممانع فرمائی تھی تو ایک ایسی عورت جس کے سر کے بال جھا گئے اس کی شادی بھی نہیں ہوئی اس کو بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ دوسری عورت کے بال اپنے سر میں جھوڑے تو جن کے بال صرف حلقے ہیں ان کے لیے چھوٹے ہیں ان کے لیے ایک ایسے جائز ہو سکتا ہے کہ دوسری عورت سے بال خرید کر اپنے بالوں میں جھوڑیں اور ان کو بڑھائیں یا بڑھا کریں اور بس طر rend لوگہ 战ری جوڑی آپ بستیریں پی ل law جی obrazu آپ جی performing دوسری نگ اproduم موسیقی